میں نے وی آر کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جس پہ جوانوں کے کچھ سوالات میری خدمت میں آئے کہ جس کے جوابات میرے خیال سے دینا مناسب اور بہتر بھی ہیں ہمارے یہاں ایک ہے جائز اور ایک ہے حکم وہ جو وی آر کے موضوع پہ یہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ جب مراجع کرام نے اجازت دی ہے حالانکہ سارے مراجع کرام نے اجازت نہیں دیئے بعض جو انہی کی طرف سے شائع ہے کہ بعض مراجع کرام کے وکلہ نے اجازت دی ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے جبکہ مراجع کرام فرماتے ہیں جائز ہے تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو جائز ہے اسے انجام دیا جائے میں آپ کو فیرست اٹھا کے دکھاؤں گا اور سو دو سو چیزیں آپ کے سامنے گنماؤں گا جو جائز ہیں لیکن ان میں سے بعض چیزیں اگر آپ انجام دیں گے تو پبلک آپ کو پیٹ دے گی بعض جگہوں پہ پبلک پیٹ دے گی بعض جگہوں پہ پبلک آپ کو گانیاں دے گی بعض جگہوں پہ پبلک آپ سے متنفر ہو جائے گی جائز ہے لیکن کنڈیشن حالات زمان سب کچھ دیکھنے کے بعد انجام دیا جائے گا مثال کے طور پہ میں جب قم المقدسہ میں تھا میں جب مشہد مقدس میں تھا تو میں امامہ لگا کے بائیک پہ بیٹھ کے بائیک چلاتا تھا یا جب میں قم میں تھا تو میں کسی بھی دکان پہ جاتا تھا اور بیٹرین سینڈویج لے کے دکان میں بیٹھ کے سینڈویج کھاتا تھا امامہ لگا کے لیکن وہی سینڈویج اگر میں میرا روڈ کی کسی دکان پہ جا کے اس امامے کے ساتھ کھاؤ جا کے تو یہ میرا روڈ کی جتنی عوام ہے اکثر کہے گی کیسا مولانا بے وقوف ہے یہ روڈ پہ جا کے قوم کی عزت کو اتار رہا ہے کیونکہ ہم علماء کی قدر بہت زیادہ کرتے ہیں دوسروں کی بنسبت تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بہت برا لگے گا لیکن یہی مسئلہ اگر آپ سلسانی صاحب کے پاس لے کے جائیں گے میں آپ کو جواب دوں who the hell are you جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھا نہیں سکتا میں جاؤں گا سلسانی صاحب کے پاس تو سلسانی صاحب کی خدمت میں کہوں گا کہ قبلہ کیا روڈ پر امامہ لگا کہ سینڈوچ کھانا جائز ہے تو سلسانی صاحب کا جواب کیا ہوگا جائز ہے مثال کے طور پر آپ سے کوئی مولانا فون کرے اور آپ اس سے مجلس کے لیے کہیں مولانا ادھر سے کہے کہ ہم دس ہزار لیں گے پانچ ہزار لیں گے مجلس کے آپ کا رییکشن کیا ہوگا یہ تاجر خون امام حسین یہ آپ کے رییکشن ہوگا پھر وہ ادھر سے کال پہ کہے شرم نہیں آتی تمہیں میرے مرجع نے اجازت دیئے سلسانی صاحب کا فتوہ آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ سلسانی صاحب نے فرمایا ہے کہ جائز ہے مجلسے تیہ کر کے پڑھنا جائز ہے لیکن اگر آپ انجام دے رہے ہیں تو پورے معاشرے کی نظر میں برا ہوگا اور لوگ آپ کی مضمت کریں گے کیوں؟ کیونکہ جائز ہے لیکن ایک عظیم نعمت سے آپ محروم ہو جائیں گے وہ ہے روائے فاطمہ وہ ہے روائے فاطمہ وہ ہے روائے سیدہ وہ اگر آپ یہ چیز عام کر دیں گے تو پھر عزاداری میں پیسوں کی بو آنے لگے گی تو اس لیے آپ کے لیے بلکل ضروری ہے کہ آپ یہ کام انجام نہ دیں اور یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں شعورہ یہ کام نہ کریں خطبہ یہ کام نہ کریں ذاکری یا خطابت کے پیسے تیہ نہ کریں جس کے جو مرضی ہو وہ دے دیں اگرچہ مراجع کرام جائز بتا رہے ہیں اب جناب والا وہ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قبلہ آپ نے کیوں فرما دیا جبکہ مرجع اجازت دے رہا ہے یا مرجع فرما رہا ہے جائز ہے ٹھیک ہے جائز ہونا اور ہے لیکن مرجع نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ آپ دکھاؤ یہ دکھانا مستحب ہے اس کا بڑا ثواب ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں یہ نہیں فرمایا مرجع نے کہ ٹھیک ہے جائز ہے جائز ہے اشکال نہیں ہے اشکال نہیں ہے لیکن اس کے میں جو اس چیز سے روک رہا ہوں یا بعض علماء اکرام یا بعض مراجع اکرام کے بھی بیانات ہیں مثال کے طور پر اس چیز کو اگر روکا جا رہا ہے یا اس چیز پر کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں میں بہت سارے کاموں کی مثال کے طور پر وہ صحابان جو یہ کام کر ان کے بہت سارے کاموں کو میں خود سراح کا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے اب جناب والا اگر کوئی انسان اس کی مخالفت کر دے یا کوئی انسان کہہ دے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ جواب دیں گے فلا صاحب جاہل ہیں فلا صاحب احمق ہیں فلا صاحب بی سواد ہیں بے شک ہم تو جاہل ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہم جاہل ہیں اور میرے خیال سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جاہل نہ ہو عالم فقط چودہ ہیں سب جاہل ہیں سب جاہل ہیں بھئی سب جاہل ہیں ہم بھی جاہل ہیں بس فرق یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں آپ جاہلے مرکب ہیں ہمیں اپنی جہالت کا علم ہے اور آپ کو اپنی جہالت کا علم نہیں ہے بس یہ فرق ہے میں اقرار کرتا ہوں میں جاہل ہوں بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا ہوں رہی بات یہ جو آپ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں میرے خیال سے اگر یہ جو امامہ ہمارے سر پہ ہے جب بھی آپ کسی کے سر پہ امامہ دیکھیں گے تو دو تین چار چیزوں کی طرف توجہ جائے گی وہ توجہ کیا آپ دیکھیں گے کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے حوزے میں کیا پڑھا مدرسے میں کیا پڑھا فوراں دماغ آپ کا اسی طرف جائے گا ہے یا نہیں آپ اس امامے کو دیکھنے کے بعد آپ کیا مجھ سے توقع کریں گے مجھ سے توقع کریں گے کہ میں ممبر پہ آئے کے سائنس بیان کروں سائنس اگر بیان کرنے کے لئے کسی کو بولانا ہوگا تو آپ کسی یونیورسیٹی سے پروفیسر کو لا گی بٹھا دیں گے کیا اگر آپ طبی معاملات کے لئے کسی کو سننا چاہیں گے تو کسی ڈاکٹر کو بلا دے گے یہاں جب آپ میرے سر پہ امامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی توقع کیا ہے کہ اس امامے کے نیچے قرآن حدیث ہے قرآن حدیث ہے عالم کی پہچان قرآن حدیث سے ہے عالم کی پہچان کلام سے ہے رجال سے ہے دیکھیں ظاہر سی بات ہے حوزے کے مختلف علوم ہیں جب یہ علوم کسی شخصیت میں پائے جاتے ہیں تب حوزوی فرد کہا جاتا ہے حوزوی عالم کہا جاتا ہے وہ ما شاء اللہ سے آپ کو اللہ نے عقل دی ہے شعور دیا ہے اس سے خود آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں ما شاء اللہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا آپ کے سامنے ہے آپ سب کو سنیے اور یہ اندازہ لگائیے کہ کس کے بیانات میں ایک گھنٹے کے بیانات میں مثال کے طور پر دس آیتیں بیس آیتیں پچاس حدیثیں دس حدیثیں پانت حدیثیں مل رہی ہیں اور کس کے بیانات میں پورے ایک گھنٹے میں ایک حدیث اور ایک بھی قرآن کی آیت نظر نہیں آ رہی ہے وہ اندازہ آپ لگائیں اور یہ میں اسی کے زیل میں ایک اور بھی طریقہ بتاتا چلوں ہر انسان علماء کی تلاش میں قبلہ کس کو فالو کریں کس کی مجلسوں کو سنیں کیا سنیں کیا نہ سنیں دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے تقدس آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے بعض اوقات تقدس دھوکہ دے دیتا ہے مثال کے طور پر میری داڑی بہت اچھی ہے میری آنکھیں بہت اچھی ہیں میں بہت دیرے دیرے بولتا ہوں میں سر جھکا کے عوام کے درمیان چلتا ہوں جو بھی ملتا ہے میں فوراں جھک جاتا ہوں وہاں چوننے لگتا ہوں کیسے ہیں آپ پھر آپ کہتے ہیں قبلہ کا اخلاق کتنا اچھا تھا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں پلس پوائنٹ ہیں لیکن حقیقت نہیں ہے آپ اسی کے بیس پہ کسی کو فالو نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اخلاق اچھا ہے گفتار بہت اچھی ہے انداز بیان بہت اچھا ہے بڑے پیار سے جوانوں کے مثال کے طور پر حالات حاضرہ کو بڑے پیار سے سلجھا رہے ہیں بڑے پیار سے بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں وہ بہت پڑے لکھیں کیونکہ ہمارے یہاں پڑھا لکھا اسے کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو اور یہ میں باتیں آپ حضرات کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں آپ اگر مشخص کرنا چاہتی ہیں کہ بیانات کس کے سنیں دیکھیں کس کے کلام میں قرآن و حدیث زیادہ پائی جاتی ہے اور یاد رکھیں آخر اس زمان میں بچنے کا طریقہ صرف و صرف یہ ہے کہ جہاں قرآن و حدیث پہ زیادہ گفتگو ہو آپ وہاں جا کے بیٹھیں جہاں آپ دیکھیں کہ یہاں قرآن و حدیث سے گفتگو نہیں ہے بلا جھجک کتنی بھی اچھی باتیں کرتا ہو آپ کے پسند کی باتیں کرتا ہو آپ اٹھ کے چلے جائیے کیونکہ قرآن و حدیث سے ابھی یہ فائدہ پہنچا رہا لیکن پھوڑے دنوں کے بعد یہ نقصان پہنچائے گا کیونکہ قرآن و حدیث سے تعلق نہیں رکھتا تو لہٰذا یہ آخر اس زمان میں پہچان کا ایک طریقہ ہے علوم آل محمد بیان کرنے والا ہو قرآن و حدیث سے اپنی باتوں کو ثابت کرنے والا ہو بالخصوص اگر کوئی ایسا ملے کہ جس کا قرآن پہ بہت زیادہ تسلط ہے تو آپ ضرور اس کی مجلسوں کو سنیں ان کے بیانات کو سنیں ان کو فالو کریں یہ دیکھیں ظاہر سے بات ہے جس طرح سے ہمیں ایک ذاکرین کے طبقے نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا وہ اوٹ پٹانگ باتیں ہیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر اسی طریقے سے ممکن ہے امامے کے ساتھ بھی اس طرح کے نقصانات قوم کو پہنچیں تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صرف و صرف نہ امامہ دیکھیں نہ چاخلاغ دیکھیں نہ مسکراہت دیکھیں نہ جھک سے ملنا دیکھیں اس کا علم دیکھیں علم اگر علم دیکھیں گے علم دیکھ کے ڈیسائٹ کریں گے تو یہ میرا دعویٰ ہے آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے وگرنا دھوکے کے ماتھے پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا اور نہ ہی دھوکے کے کوئی سینگ ہوتے جو دور سے آپ کو نظر آ جائیں دھوکے کے اگر سینگ ہوتے تو جنگ نہروان میں علی کے مقابلے میں ماتھوں پہ اتتے بڑے بڑے دھبے لیے کھڑے نہ ہو جاتے اگر دھوکے کے سینگ ہوتے دھوکے کے اگر سینگ ہوتے تو پھر یہ خوارج جیسا ایک بڑا طبقہ علی کو چھوڑ کے کنارے نہ کھڑا ہو گیا ہوتا تو لہٰذا انسان کو پہچاننے کا طریقہ ہے اس کا عقیدہ اس کا بلیو اس کا قرآن و حدیث سے تمسک یہ طریقہ آخر زمان میں اپنائے رہیں گے تو کوئی دھوکہ نہیں کھائیں گے نہیں اپنائیں گے تو آپ سمجھئے فوقعات الواقعہ